لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ دونوں جماعتوں نے پی ایم ایل این نے بھی پیپلز پارٹی نے بھی اپنی جو سرمایہ کاری تھی سیاست کی اس کو دعو پہ لگایا اور یہ سولہ مہینے حکومت کی لیکن اب پیپلز پارٹیز کی ذمہ داری ساری کی ساری پی ایم ایل این کے اوپر ڈال رہی ہے کہ یہ درست پرائیم منسٹر وہ تھے نا حکومت وہ چلا رہت ہے آپ نے بنایا تھے نہیں میں نے بنایا تھا بلکل میں اللہ ناریان مانتا ہوں میں نے بنایا تھا مگر میں سمجھا کہ یہ دور کے ڈھول سوانے ہوتے نا تو میں نے کہا سب کہتے تھے کہ بڑا ہرڈ برکنگ ہے یہ وہ ہے دس پہ سو جاتا ہے صبح کو آڑ بے اوڑی آتا ہے اور چلتا رہتا ہے مگر کچھ مینٹل مینڈسیٹ جو ہے نا یہ لکیر کے فقیر ہے یہ آؤٹ اوٹ باکس نہیں سوچ سکتے اور ہمیں جو ایشو اس وقت ہیں اور جو پرابلمز ہیں وہ آؤٹ اوٹ او باکس سوچ کے بغیر نہیں چل سکتے اسی لئے آپ کو مایوسی ہوئی آپ نے اس دوران کہا شباز صاحب سے کہ پرفارمنس ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے اب اس کی بات کرنا ہی بے کار ہے اس وارٹر انڈر دو بریج تو پھر سب پارٹیوں نے بائکوٹ نہیں کیا ہو پارلمنٹ میں رہے اگر پارلمنٹ میں نہ رہتے تو وہ یہ نو کانفیڈنس میں بھی حصہ نہ لے سکتے بلکل ہم نے اپنا کردار کیا اور اپنا حصہ ڈالا نو کانفیڈنس پہ ہو سکتا ہے دوسروں سے ہمارا زادہ ہو بلکل اور اگر آؤں کہ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ایک لادلہ لادلہ پلاس ہے اس وقت تو میع صاحب کی طرف ان کا اشارہ ہے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ میع صاحب لادلے وہ ہمیشہ ہوتے ہی لادلے کبھی ہوا ہے کہ میں صاحب لادلے نہ رہے ہوں جب لادلے نہیں رہتے وہ پاہ وڑ سے نکل جاتے تو ابھی بھی ان کے ساتھ وہی لادلہ والا سلوک ہو رہا ہے چلے ہے اسی لئے کیمپین لیٹ شروع ہوئی آپ کے خیال میں پیملن کی نہیں پیملن میں انتظار کر رہے تھے وقت کا ٹائم کا اور ان کے لوگ بھی کافی سہ سو پہنچ میں تھے تو اب ان نے شروع کیا عزتائی صاحب اتنا بہران ہی بہران نظر آتا ہے الیکشنز کے بعد جب میں آیا تھا بی بی صاحبہ کے شہادت کے بعد اس سے بڑا بہران تو نہیں ہے صحیح بات اس سے بہت بہت بہران تھا گندم سے لے کے چینی سے لے کے ہر چیز آپ امپورٹ کر رہے تھے تو پیپس پارٹی نے سنبھالا اور ہم نے دوستوں کو بھی تکلیف نہیں دی عرب دوستوں کو ان سے میں نے ادھار بھی نہیں لیا صرف لوکلی جنریٹ کیا پیسہ بھی لوکلی جنریٹ کیا اور ایف بی آر کو تھوڑی نتھ در میاں صاحب بہت کیا ان کی پارٹی they're very aggressively arrogant ہم سن بھی لیتے ہیں باتیں بھی سن لیتے ہیں جیلیں بھی کٹ لیتے ہیں پھر بھی ان کو کچھ نہیں کہتے جو میں جیل بھیجتے ہیں مگر ان کے ہاں یہ ساپ کتاب نہیں ہے دوہزار سولہ میں اتنی زیادہ آپ کے ساتھ مہازر آئی تھی پی ایم ایل ایم کی پھر آپ کی دوستی ہو گئی پھر آپ نے گورنمنٹ ان کے ساتھ بنائی تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب اس کے بعد ہم نے ان کو گورنمنٹ بنانے دینا ہے یا خود گورنمنٹ بنانی ہے یا پھر ساتھ ساتھ چل سکتے آگے جا کے نہیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے جی تو پیانے ناظرین اکرام آپ نے یہ مکمل ویڈیو دیکھی ہے تو ناظرین اکرام جو آسفل زردانی ہیں اس کے حالے سے آپ نے یہ یعنی بروگرام مولیزہ کی ہے تو پہنے دیکھیں ہماری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی سے کہ یہ تمام جو سیاستدان ہیں وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر کٹے ہو جائیں تاکہ ناظرین اکرام یہ جنہیں بھی سیاستدان ہیں یہ پاکستان کا کوئی بہتر موستقبل سوئی سکیں پاکستان کو اچھی یعنی راہ پر لے کر جا سکیں یہی سیاستدان ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین اکرام کو یعنی جو ہم چینہ ہے وہ ہم سے حفاظ میں آزاد ہوا ہے آپ انڈیا کو دیکھ سکتے ہیں آپ انگلہ دیش کو دیکھیں ناظرین اکرام جو چھوٹے کنٹریز تھے وہ آج ہمارے سے اوپر جا چکے ہیں سری لنکا کی معیشت دیکھ سکتے ہیں آپ اکرانستان کی معیشت دیکھ سکتے ہیں جو کہ بیچ ساوچان کے اندر رہا ہے لیکن ناظرین اکرام اس کی جو معیشت ہے پاکستان سے کہیں زیادہ بہتر ہے اس کی وجہ کیا ہے وہاں پر معیشت کا نظام ہے وہاں پر اکران بھی سیٹ ہے جو کہ کسی جمہوریت کی وجہ سے ہوتی اور جمہوریت چلتی ہے ناظرین اکرام آپ کو پتا ہے سیاستانوں کی وجہ سے تو سیاستان کسی ملک اگر اچھے ہوں گے تو آپ ناظرین اکرام یہ سوچ دیکھیں کہ اس کا ملک کی اکرانوی بھی اچھی ہوگی وہ ملک بھی ترقی کرتا ہے اگر کسی ملک کی سیاستان اچھے نہیں ہوتے تو ناظرین اکرام اس کی اکرانوی بھی بہتر نہیں ہوتی تو ناظرین اکرام ہم نے دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام سیاستانوں کو ہدایہ دے تاکہ یہ ایک ٹیبل کے اوپر ایک میرس پر پیٹھیں جتنے بھی خلافات ان کے ہیں وہ ختم کریں اور وہ ناظرین اکرام کیا کریں اپنے جو ختم کر کے ایک ٹیبل کے اوپر پیٹھیں گے پاکستان کے بارے میں سوچیں پاکستان کے بہتر مستقبل کے بارے میں سوچیں آپ نے یہ مکمل ویڈیو آج کیا ہے آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہا رہا ہے آپ کی کیا ذاتی رائے ہیں آپ نے کومیٹ سیکٹنگ کے برائیت انساء حضور کرنا ہے اور ناظرین اکرام آپ سے میں انتماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چلدی سے آپ نے ہمارے چانل کو سبسکرائب نہیں کرنا ہے اگر آپ نے ایسی مزید ویڈیو پوائنٹ کر رہے ہیں ویڈیو کو لائک ہی آپ ضرور کیا کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں آپ کا ایڈیو ویڈیو جو اگر آپ نے ملیت کا سبسکرائب کر لی ہوگا اور آپ کو نیکس ویڈیو کا نوٹرکیشن لکھا کر رہے ہیں